بھانگرڈ نام ایسا کی سنتے ہی دل میں دہست کی گھنٹیاں بزنے لگتی ہے آخر بھانگرڈ کا رہش ہے کیا؟ کیا یہاں واقعی بھوتوں کا بصیرہ ہے؟ یا پھر صرف سنی سنائی باتیں؟ کیا واقعی رات میں یہاں آنے والا واپس نہیں جاتا؟ ایسے ہی کچھ سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں ڈھنے کی کوشش کریں گے بھانگرڈ راجستان کے الورجلے میں ہیں بڑی تعداد میں یہاں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں گھومنے سے پہلے ہی واپس چلے جاتے ہیں آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں پر پائلوں کے آوازیں سنائی دیتی ہے اور گھنگروں کی گونز بھی اس قلعہ کا نرمان پندرمی یا سولی اسطابدی میں ہوا ہوگا یہ قلعہ بھوتیا کے اسے بنا اس بارے میں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہے اور انہی کہانیوں پر ہم آج چرچہ کریں گے تو آئیے سرو کرتے ہیں اس قلعہ کا نرمان آمیر کے راجہ بھگوان داس نے کرایا تھا بھانگر راجہ مان شنگ کے بھائی مادو شنگ کی راجدانی رہا مان شنگ کو اکبر کا بہت قریبی مانا جاتا تھا بھانگر سے پانچ کلومیٹر دور ہے سوم ساگر تالاب جس کی کنارے سے ایک پتھر ملا تھا اس پتھر سے پتا چلتا ہے کہ مادو شنگ اکبر کے دربار میں دیوان تھی سومیسور مندیر اور گوپینات مندیر کی کچھ نکاسیاں اچھی ہے مانیتاؤں کے انسار ایک دشت جادوگر نے سراب دیا تھا جس کی گان یہاں سب ختم ہو گیا کہا جاتا ہے کہ راج کماری رتناوتی جس کی سندرتہ پورے راج بتانے میں ایدویتی تھی وہے جب ویوہائی ہو گئی ہو گئی تو اسے جگہن جگہن سے ویوہائی کے پرستاو آنے لگے ایک دن ایک تانترک کی نگہہ رتناوتی پر پڑی وہے اس پر محیط ہو گیا اور اس نے راج کماری پر تنتر سکتی کا درپیوک کر کے اس کو پراب کرنے کی تھان لی وہے تانترک راج کماری کی ہر سوٹی بڑی زانکاری جھٹانے لگا ایک دن اس نے دیکھا کہ راج کماری کا نوکر راج کماری کے لیے اتر خرید رہا ہے تانترک نے دھوکے سے اس اتر میں اپنے کالیت زادو کے منتروں کا پریوک کیا لیکن راج کماری کے ایک اس پاس پاتھر نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا وہ راج کماری کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا راج کماری کو یہ سب پاتھا چلنے پر اس نے وہے اتر پاس کی ایک چٹان پر ڈال دیا دراصل تانترک نے اپنے منتروں سے کچھ ایسا کیا تھا کہ جس سے وہے اتر جس پر پر پڑتا وہ اس کے پیار میں محیط ہو جاتا اور اسی وجہ سے جیسے ہی وہ اتر پتھر پر پڑا توہے اس کے پیار میں محیط ہو کر اس کی طرف اڑ چلا اور پتھر جب اڑتا ہوا تانترک کے پاس جا رہا تھا تانترک نے یہ سمجھ لیا کہ اتناوتی کو سب کچھ پتا چل گیا ہے اور تب ہی پتھر تانترک پر جا کر اس کو کچل دیتا ہے لیکن تانترک نے مرنے سے پہلے بھانگڑ کو نشٹ ہونے کا سراب دے دیا اور اسی کے بعد سے سب کچھ تباہ ہو گیا ایک مطق کے انشار بھانگڑ گرو بالونات دوارہ ایک ساپیت ستان ہے انہوں نے ہی اس کے مو نرمان کی انمتی دی تھی لیکن نرمان کی انمتی دینے سے پہلے انہوں نے ایک چتاؤنی بھی دی کہ محل کی انچائی اتنی رکھی جائے کہ اس کی چھائیاں ان کے دھیان کرنے والے ستان سے آگے نکل نہ جائے انتہ پورا نگر دھوست ہو جائے گا لیکن وہاں کے راجبنس کے راجہ عجب سنگھ نے گرو بالونات کی اس چتاؤنی پر دھیان نہیں دیا اور اس محل کی انچائی بڑھا دی جس کی وجہ سے محل کی چھائیاں نے گرو بالونات کے دھیانستان کو ڈھک لیا اور تبی سے یہ محل شاپیت ہو گیا یہ ساری کہانیاں مطق ہو سکتی ہے لیکن پرتیکس درشیوں کے انبھو رونکٹے کھڑی کر دینی والا ہے کچھ لوگوں نے تو سینکوں کی پوری ایک ٹولی کے چلنے کی آواز بھی سنی ہے بھانگڑ کے قلعے کو بھارت کے سب سے درانستانوں میں سے ایک منز آتا ہے اس لئے اگر آپ یہاں گھومنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ مت بھولئے گا کہ یہ کوئی پریٹنس تل نہیں ہے کہا یہ بھی زیادہ ہے کہ سترہ سو بیس میں بھانگڑ ازرنے کا کارن یہ بنا کہ وہاں پر پانی کی کمی ہو گئی تھی اور سترہ ستریہ سی میں ایک اکال پڑا جس نے ہاریہ اس کو ختم کر دیا اور بھانگڑ پوری ترہن سے ازر گیا لیکن انتتہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سچ مچ میں بھانگڑ بھوتیا ہے تو بتا دیں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے ماننے والے مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ اسے کلپنا قرار دے دیتے ہیں کیوں دنتیوں پر بروسہ کریں تو یہ محل سراپیت ہے اور آتموں کا یہاں واس بھی ہے لیکن جو نہیں مانتے وہ اسے وہہم کہتے ہیں سچ چائد جو ہو لیکن بھانگڑ کو گوگل پر کافی سرچ کیا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں گھومنے بھی آتے ہیں بھانگڑ کے بارے میں آپ کا کیا انبوہ ہے آپ کبھی وہاں پک گئے ہیں یا دوہاں پر جانا چاہتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیسن میں مائی ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ایسی ہی امیزنگ مشٹیریہ سورے ویڈیو کے لئے چینل کو سسکرائب کر کر بیل آئیکن کو اول پر کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور سے کر لیجئے گا اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ